اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہم سب کہریت سے ہوں گے ویورز یا راج ملتان ہے بڑھ شدید بارش ہوئی ہے میں لوگوں کو دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ سارا پانی اوپر کٹھا ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے وہ والی ڈرین جو بند ہو گئی ہے یہ ہمارے برڈز فلائنگ والے یہ باقی برڈز سارا پانی پانی ہو گیا ہے اور یہ اوپر کا منظر تو بہت شدید بارش ہوئی ہے مطلب ہو بھی کچھ ٹائم کے لیے مکر بہت زیادہ شدید بارش ہوئی ہے اب میں وہ کنڈیشن دکھاتا ہوں بڑھ کی جو کنڈیشن ہو رہی ہے فل گیلے ہوئے میں ہے ٹھیک ہے تو اب ان کو پہلے باہر نکالتے ہیں تاکہ یہ خوشک ہو جائے ان کے پر بگرہ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑھ یہ دیکھیں میورز فل گیلے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے آج میں نے شعور کر لی ہے ٹھیک ہے فل گیلے ہو رہے ہیں برڈز میرے ساری یہ دیکھیں فل گیلے ہو رہے ہیں میں آپ کو اندری کنڈیشن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فل اندر سارے نا یہ دیکھیں مکی سارا نہایا بیٹھا ہے اس کے بعد وہ پیچھے ہمارے برڈز بیٹھے ہوئے سارا ان میں شعور کی ہے یہ دیکھیں ان کو باہر نکال دیا تاکہ ہوا بگرہ لگے اور یہ ڈرائے ہو جائے خوشک ہو جائیں کے پر بگرہ اور ادھر کی جو پیلیشن ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس سائٹ والے پھر بھی ڈرائے رہے ہیں حالانکہ یہ اوپر ساری چھات ہے ٹھیک ہے ادھر پھر بھی پانی آگیا نا وہ کیلئے ہو گئی ہیں یہ دیکھیں پینچیسر رہے آگیا پھر بھی ڈیو будем لے غیرہ ان میں سارا رہے ہیں تو ہمارے لیو صاحب یہ ہمارے لیوں لیو سارا ہے یہ بہت سوڑ سا بردست ہے یہ دیکھے یہ پھر بھی دیکھے ہیں لیکن الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا کیونکہ دو تین دن سے گرمی پڑھ رہی تھی پچھلا ہفتہ برا پارشا میں گیا تھا دو تین دن سے گرمی پڑھ رہی تھی حب سے ہی ہو رہی تھی بہت زیادہ ہی لیکن الحمدللہ کفیت تک موسم بہتر ہو چکا ہے ان کو باہر نکالنے کا پک سے صرف اتنا سا کہ یہ درائے ہو جائیں کیونکہ باری شہ پیڑی تو اندر آپ کو پتہ ہے جمز بغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کی بیٹھوں بغیرہ سے ٹھیک ہے تو بیماری بغیرہ بھی آ سکتی اس دن کو باہر نکالا تاکہ یہ ڈرائے ہو جائیں اور پڑھ اپنا کو شائنی فیل کریں ریلیکس فیل کریں باقی وہ دیکھیں سامنے ویورز میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلے تو آتا نہیں ہے لیکن آج آیا بھائی سامنے میں آپ کو اچھا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آج صاحب جنہیں کبوتر کھول لیے ہیں تو یہ میں آپ دکھا رہا ہوں نے کے سامنے آج اس نے کبوتر کھول لیے ہیں ٹھیک ہے ایک موسم کی وجہ سے دوسرا اس کی جو اب میری جنگ چل پڑی ہے ٹھیک ہے جب سے اس کا میں نے وہ کاسٹا چمبہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا وہ میں نے پکڑا ہے نا اس کے بعد سے بہت سارے لوگوں کو اس نے کہا کہ یار یہ مجھے ریٹن کر دو کسی کی امانت تھی میرے پاس اور کبھی کہتا ہے میں نے ساتھ سو روپے کے دو لیے تھے کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے اب میرے اس سے تقاضی یہ ہی تھا کہ یار اگر تم نے ساتھ سو روپے کے دو لیے تھے پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ بھائی وہ کسی کی امانت تھی ہے اگر امانت تھی تو آپ اس کو اپنے پینجرے میں رکھتے بند کر کے رکھتے اس کو اڑاتے تھوڑی ہاں ٹھیک ہے اب جب وہ اڑایا اس نے وہ گر گیا میرے پاس ٹھیک ہے تو ہر ایک سے کہہ رہا ہے یار اپنے کبوتر مجھے ریٹن کر دو میں نے اسے پھر یہی میسیج دیا میں نے کہا یار پہلی بات اصولا نہیں ہے بڑی ٹھیک ہے کبوتر جو گر گیا وہ گر گیا شوق کا مزا تب ہی آتا ہے جب ایک چیز گر جائے تو آپ پیچھے لینے کے لیے مجھ ہو ٹھیک ہے بات جنگ ہونا یا نہ ہونا نہیں ہوتی بات صرف اتنی اسی ہوتی گیا جو چیز چلی گئی وہ چلے گئی جب تک ایک برڈ آپ کے کیج کے اندر بیٹھا ہویا وہ آپ کا ہے جب وہ فلائے ہو گیا وہ کہیں چلا گیا ہے پھر وہ آپ کا نہیں رہتا ٹھیک ہے تو میں نے اسے یہ میسیج دیا میں نے کہا یار اگر میرے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں پرچھت پہ کبوتر اگر میرے دس گرجیاں میں کبھی لینے کے لیے نہیں ہوں گا کبھی تقاضہ کروں گا یار میرے بڑھ مجھے ریٹن کر دو پیسوں کے عواز یا ویسے نہ کسی کے پاس جاؤں گا اس کی مہربانی کر کے آپ اس چیز کو سٹاپ ہی کر دو جو چیز چلی گئی وہ چلی گئی تو یورز ماشاءاللہ سے میرے پاس زیادہ برڈز نہیں ہیں چند ایک برڈز ہیں بڑے ٹھیک ہے ابھی اس میں سے میں نے کچھ کو تو دوبارہ سر کرنے کے لیے انہیں کلیاں مگرہ کھینچ دی ہیں کچھ کو کٹ کر دی ہیں میں نے دس بارہ ہی ہیں جو فلائنگ پہ ہیں ابھی ٹھیک ہے اس کے پاس ماشاءاللہ سے ڈیڑھ دو سو کبوتر ہے پڑا جو فلائنگ میں ہے ٹھیک ہے اور پھر بھی وہ بندہ جو ہے نا پتہ نہیں ناشپری کیوں کر رہے ہیں مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی ہے برحال ابھی بھی وہ سامنے چھت پہ کھڑا وارا سیٹیاں وگرہ بچائی جا رہا ہے کبوتر مرے کھلے میں ہیں بڑے ٹھیک ہے وہ اس کا فیل ہے کوئی ٹائشن نہیں ہے کوئی بسنا نہیں ہے برحال شوک میں جو ہے نا وہ دوڑا دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے شوک اس طرح کیا پڑا پریندہ ہے زہری بات ہے انسان تو ہے نہیں انسان اپنے گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں پریندہ ہی ہے ٹھیک ہے بلکہ ما شاہ اللہ سے یہ لگا ہے کہ دھوپ بھی اوپر آنے لگی ہے ٹھیک ہے یہ درہا ڈرائے ہو جائیں گے اس کے بعد پریندہ شاہ اللہ اس کو ہم پھلائے کروائیں گے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور ریورز پتہ نہیں کیا شوق کی سمجھ مجھے نہیں آتی لوگوں کی شوق کی سمجھ نہیں آتی یہ ایسی آوازیں ہماریں گے پتہ نہیں کیا کیا عجیب وجیب سی سیٹیاں ہماریں گے ٹھیک ہے شوق ہوتا ہے ایک عرمن طریقے سے ٹھیک ہے آپ اپنے برڈ کو اس حد تک ٹرین کر دو کہ آپ اشارہ کرو تو بوڑنا شروع کر دے ٹھیک ہے بگیر کسی کے اپنی رائے ہوتی ہے اپنی سوچ کے مطابق ہی ہے جو اپنے برڈ کو فلائے کرواتے ہیں بگی الحمدللہ میرے اتنے برڈ ہیں سارے وہ صرف چندی پہ ہی ہیں کوئی سیٹی نہیں ہیں کوئی آواز نہیں ہیں الحمدللہ امید کرتا ہوں ویورز آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کا بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی نیوڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہوتا رہے ہیں اللہ حافظ